محمد صلی اللہ علیہ وسلم کناؤیب اللہ علیہ وسلم خدا رب مہنے والی کچھ صاحبان کے پانٹ سوالات ہیں جس کے بارے میں اسے کہا گیا تھا کہ جواب آدم میں دے دیں پہلا سوال پارواح سے گفتگو کے سلسلے میں یہ کسی خاتم نے کل سوال کیا تھا کہ ارواح سے گفتگو کرنا ممکن ہے اور جو لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کیا وہ جائز ہیں پھر سے پیشلی کسی گفتگو میں میں نے گزارش کی تھی کہ موت کے بعد روحیں ہم میں سے ہر ایک آدمی کو معلوم ہوں عالمِ برزخ میں قیام کرتی ہیں اور عالمِ برزخ کے دو طبقات ہیں ایک طبقے میں وہ لوگ جو نیک کام کرتے رہے ہیں ان کی روحیں اور دوسرے طبقے میں ایسے تدرات نیکی کے اس مقام پر نہیں ان کی روحیں رہتی ہیں اسی طرح بہت سی روحوں کو اجازت ہوتی ہے جو وہ زمین کے ساتھ رابطہ قائم رکھتی ہیں کچھ روحوں پر فار سرٹن ریزنز پابندی لگ جاتی ہے ان کا زمین کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ممنوع ہو جاتا ہے تو وہ روحیں جن کا تعلق قائم رہتا ہے زمین کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ان روحوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے تو کرنا چاہتا ہے اس کی اپنی روح لطافت اور بالیدگی کے ایک خاص مقام پر ہو اور وہ لطافت اور بالیدگی کا مقام انسان کو خیالات کی پیورٹی اور نیکی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یہ جو اکثر واقعات میں اپنی دفتگوں میں ایک چیز پر بہت ایمفیسائز کرتا ہوں دل کو ہمیشہ صاف رکھئے کسی قسم کا کوئی اینہ کسی قسم کی کوئی قدورت دل میں نہ رہنے پائے آئینے کی طرح چمگا کے رکھئے دل کو ہمیشہ جب بھی آپ نے وظائف ذکر عزقار عبادات کے سلسل میں گفتگ اٹھی تو اس پر میں نے میرا میجر ایمفیسس اسی بات پر رہا کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ ہمارا دل اس لئے آج میں نے لفظ پیورٹی کا استعمال کیا تھا پاکھیسگی کے بات میں کر رہا تھا پیورٹی اسی وقت آئے گی جب اس کے اندر خیالات میں قدورت اور کینہ اب باعث کامل نہیں بودا وہ پیورٹی ہے تو جب یہ پیورٹی آتی ہے خیالات میں دل صاف ہوتا یا دل کے صاف ہونے کے نتیجے میں پیورٹی آتی ہے جیسے آپ اسے کہنا چاہیں یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے روح کی بالیدگی اور لطافت کے سجل سے اور اس کے دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان نیک ہو اس کے نتیجے میں روح لطیف ہو جاتی ہے خاص ڈگری تک اور اس کی پرواز بلند ہوتی ہے دور تک ہوتی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ روحوں کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور ان سے گفتگو ممکن ہوتی ہے لیکن یہ مناسب نہیں کہ یہ پبلکلی یہ کام کیے جائیں کیونکہ اس میں امکان یہ ہے کہ خلقِ خدا بھٹک جائے گی جس طرح اس کا نجوم بطور ایک سائنس کے موجود ہے اس سے انکار نہیں اس سائنس ہے باقیدہ جادو بطور ایک سائنس کے اس کا وجود ہے اس سے انکار نہیں لیکن رب تعالیٰ نے مسلمان کو ان کے قریب جانے سے منع کیا ہے اس منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا وجود نہیں اسی طرح اروح سے گفتگو کا ہو جانا ممکن ہے لیکن اسے پبلکلی کرنا مناسب نہیں ہے قیف جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں لیکن سی بیون ٹائم اینڈ سپیس لیکن ان معلومات کو عام کرنا مناسب لگی ہے قیف قیف کے ذریعے عالمِ اجائبات کی سیر ممکن ہے آسمانوں کی سیر ممکن ہے تہہ زمین سیر ممکن ہے لیکن وہاں پر دیکھی گئی چیزوں کو آیاں کرنا مناسب نہیں ہے بعض اوقات سزا کے طور پر قیف سلب کر لیا جاتا ہے اسی طرح روحوں سے گفتگو کرنا اور پھر اسے سریعام کرنا وہ مناسب نہیں ہے اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے بعض اوقات روحوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت سے ذاتی راز بھی آیاں ہو جاتا ہے تو ویسے ہی بددیانتی ہے کہ کسی کے راز کو افشا کر دیا جائے وہ ڈیس آنس کی ہے کچھ گناہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی ذمہ میں مجھے ایک صاحب یاد آئے جو ایک سرکاری بنک کے انتہائی عالی عوض پر فائز سے تو جب کبھی میں کراٹی دور پر جاتا تھا دفتری کام سے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی تو شروع میں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ ہر ملاقات میں وہ گفتگو کو موڑ کر اس کا رخ روحوں کے علم کے طرف کر لیتے تھے کسی نہ کسی طرح گفتگو کو وہ ٹرن دے دیں گے کہ روحوں کی گفتگو شروع ہو جائے اور وہ بہت دیر میں ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر نشست میں یہ روحوں کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ ایک بار میں گیا ان سے تعلقات تھے ساتھی تو انہیں بتا دیا کرتا تھا کہ کراچی آ رہا ہوں میں تو انہوں نے ائرپورٹ سے مجھے پک کیا کہنے لگے کہ ابھی تھانے کا ٹائم ہو رہا ہے تو لنچ کرتے ہیں پیرے وہ مجھے کراچی کے پائیسٹرہ ہوتل میں لے گئے وہاں اس کے ڈائننگ ہال میں ہم بیٹھے تھے تو وہ گفتگو کر رہے تھے اسی جنرل تو تھوڑی دیر میں ایک اور صاحب آئے تو انہوں نے انہیں دیکھ کے دور سے ویب کیا کہنے لگے یہ سب کیسے آگا ہے اس وقت یہاں ہم جھ سے تعارف کر آیا وہ دنیا کی ایک وانہوں نے ایک اور ایک رہے تھا اس کے جنرل مین جب پاکستان تھے پاکستان تھے ای کلیرلی میک آؤٹ یہ جب پری اینڈز ان کی ملاقات تھی بیٹھ گئے تو مجھ سے ان بینکر نے تعارف کر آیا کے ساب جب پھلاں ائرلائن کے جنرل مین جنرل مین جب پاکستان تھے جا رہن فر پاکستان اور ان کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ روحوں سے گفتوب کر لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے ایک صاحبزادیں ہیں کوئی آٹھ دس سال کے اس کو ایز معمول وہ یوز کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے روحوں کو بلا لیتے تھے اور ان سے گفتوب کرتے تھے تو انہوں نے بہت سے بتایا کہ میں نے خود روحوں سے باقی اس میں ہمارے صاحب کا وزیراعظم اور صاحب کا صدر جو انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں سے بھی گفتگو تھی ایک صدر کے بارے میں کہا کہ میں نے ان سے گفتگو کے دوران یہ بینکر نے بتایا کہ میں نے ان سے گفتگو کے دوران یہ انفرمیشن لی جو بڑی ذاتی تھی ان کی تو ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس لیے میں منع کرتا ہوں یہ روحوں سے گفتگو کے چکر میں نہ جائیے اب آپ نے تو ان صاحب سے یہ گفتگو کر لی ان کی روح سے اور ان کے بارے میں یہ پرسنل انفرمیشن حاصل کر لی اب آپ اسے پبلک کیے جا رہے ہیں یہ گناہ اس کا آپ کے کندوں پر ہے تو اس لیے میں سب سے منع کرتا ہوں کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ روحوں سے رابطہ قائم ہو جائے تو ان سے بجائے پرسنل انفرمیشن لے کے پبلک کرنے کے ہاں پیسے گفتگو کر لی جائے اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کھیل میں پڑے ہی کیوں اس سے زیادہ بہتر کام موجود ہیں کرنے کو تو اللہ تعالیٰ اگر کل کو آپ کو صاحب کشف کر دے تو آپ بزرگان دین کی روحوں سے ملاقات کیجئے عالم کشف میں بہت تمانیت حاصل ہوتی اور اگر آپ کشف کے بہت ہی عالی مقام پر چل جائیں تو پھر تغامروں کی روحوں سے ملاقات کیجئے انسان کے اندر جو سرخوشی کا عالم ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ کی عجابات عالم میں ایسی ایسی چیزیں ہیں اس کی سیر کی کشف کے ذریعے سے تو روحوں سے گفتگو کر کے اور ان سے معلومات لے کے کیا کریں گے سوائے اس کے کہ آپ کا نفس پھلے پھولے کے آپ نے یہ پوشیدہ بات معلوم کر لیے در حقیقت ان سے فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں لیکن اگر آپ نے آسمانوں کی سیر کی کشف کے ذریعے یا زمین کی تہہوں کی سیر کر لی تو اللہ پر ایمان پختہ ہوتا چلا جائے اس کی ربوبیت کی شان کے کچھ ہلکی سی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے اور اللہ کی بندگی کا یقین ہونے لگتا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے تو اس کا فائدہ ہوگا تو ان کھیلوں میں کیا پڑھنا ہے لیکن ایسا یہ ہے کہ روح سے گفتو کرنا بھی ممکن ہے لیکن کرنا مناسب نہیں ہے ایک دوسرا سوال حفظ پران اور درس سے مطالق تھا میں نے شاید کسی گفتو کے دوران پہلے عرض کیا تھا کہ اب اس پر تو کوئی دو رائے ہوئی ہی نہیں سکتی قرآن کا حفظ کرنا بہت بڑا عزاز ہے اور قرآن کا سمجھنا بہت بڑی سعادت بھی ہے اور ایک بڑی رحمت بھی ہے اللہ کی لیکن اس کا کیا کیجئے کہ ہم اپنے بچوں میں سے ایک کو حافظ بنانا چاہتے ہیں اس کی پیچھے غرض کوئی اور ہے غرض یہ ہے کہ وہ حدیث کے مطابق ہمیں جنت مل جائے گی اب شاہ صاحب نے اگر اپنے بچوں میں سے ایک کو حافظ بنا دیا تو جنت تو پکی ہو گئی اب شاہ صاحب جو جی چاہے کرتے رہے ہیں لوگوں کے حق مار لیں جھوٹ بھول لیں دگا کر لیں فریب کر لیں جنت تو ملی گئی یہ اب کیا مم ہے یہ رویہ درست نہیں ہے جو ایک گفتگو میں میں نے ارز کیا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ ابھی ہائی سپول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ٹیلی ویزن کا تو وجود تھا نہیں ہے یہ ایف ایم ریڈیو بھی نہیں ہوا کرتے تھے صرف ریڈیو پاکستان ہوتا تھا اس کے سٹیشن تھے مختلف شہروں میں تو گرمیوں میں صبح ساڑھے چھے بجے اور سردیوں میں صبح سات بجے دس منٹ کا ایک ہی مذہبی پروگرام آتا تھا چوبیس گھنٹے میں جس میں پانچ منٹ کی تلاوت ہوتی تھی کلام پاک تھی اور اگلے پانچ منٹ شاہ بلیغ الدین اس کا ترجمہ بیان کیا جلتے تھے تو چوبیس گھنٹے میں صرف دس منٹ کا مذہبی پروگرام نشر ہونے کا نتیجہ ایک یہ تھا کہ معاشرے میں رشوت لینے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور جو کوئی رشوت لیتا تھا وہ اپنے اس رشوت لینے کے فیل کو اپنے اولاد سے بھی چھپانے کی کوشش کرتا تھا رشتہ داروں سے محلے والوں سے سب سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی کو یہ پتا نہیں چل جائے کہ میں رشوت لیتا ہوں اگر کسی انسان کی اولاد میں سے کوئی بیٹا کردار کے اس عالی مقام پر نہیں ہوتا تھا جہاں ہونا چاہیے تو وہ اس شرم کے مارے اپنی پرانی رہائش گاہ چھوڑ کر چل جاتا تھا کہ میں محلے والوں کو کیا مو دکھاؤں گا کہ میری اولاد میں بیٹا بدماش نکلا ہے آج الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً 23 چینلز آن ائر ہیں اور باقی کچھ آ رہے ہیں پھر ایف ایم ریڈیو بے پناہ ہیں ان پر ہونے والے دو مذہبی چینلز بھی ہیں جہاں پر 24 کھنٹے مذہبی پروگرام پیش کر جاتے ہیں گلی گلی محلے محلے قرآن کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہے ان تمام دینی خدمات کے باوجود صورتحال یہ ہے 180 ڈگریز کا چینج آیا ہے جو آدمی رشوت نہیں لیتا وہ مو چھپائے پھرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اتنا کم تر آدمی ہوں ایسی کم تر پوزیشن پہ ہوں کہ رشوت بھی نہیں لے پاتا اور اگر اولاد میں سے ایک آت بچہ گھنڈا نہیں تو مو چھپائے پھرتا ہے کہ میں کیسے جی ہوں یہاں سر اٹھا کے یہاں صورتحال یہ اس کی وجہ ہی بنیادی یہ ہے درس قرآن میں حفظ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہو تو آج بھی اسی طرح باعث سعادت اور باعث نڈا تھے جیسے پہلے تھے فرق ہم لوگوں کا آیا ہے کہ ہمارے کنسیپس ٹینج ہوئے ہیں ہم درس قرآن اٹینڈ کرتے ہیں صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ اگر کسی محفل میں ہم بیٹھیں تو مذہب پر فرفر بول سکیں اور لوگ امپریس ہوں کہ ہم بہت نیک آدمی ہیں ظاہرداری پر ساری توجہ ہو گئی میں یہ سمجھتا ہوں بجاہ اس کے کہ دھیروں علم حاصل کر لیا جائے اور اس پر عمل نہ ہو بے شک دو لفظ سیکھے جائیں لیکن اس پر عمل کر لیا جائے اگر پورا قرآن پاک حفظ کرنے کے بجائے ایک آیت ہی ہم نے حفظ کر لیا اور اس پر پوری طرح عمل کر لیا میں یہ سمجھتا ہوں باعثی نجات ہو جائے گا بچوں کو حافظ ضرور بنائیے لیکن حافظ اس سنس میں نہیں بنائیے کہ اسے قرآن صرف یاد ہے اسے قرآن پر عمل کا حافظ بھی بنائیے یہ جو ایک قصہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر صرف اور صرف میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ صرف اور صرف یہ غرض کہ ہمیں جنت مل جائے گی یہ اتنا عالی دردے کا عمل نہیں رہے گا اگر اس کو یہ سمجھ کر اس پر عمل کر لیا جائے اللہ کے کسی بھی حکم پر کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور بندگی مجھ پر فرض ہے اپنے آقا کا ہر حکم مجھے ماننا ہے تب ہی میں اس کا بندہ کہلانے کا حق دار ہوں گا تو اس سے جنت تو ملے گی یقینی ملے گی حساب کتاب ہونے کے بعد لیکن قیامت کے روز میدان حشر میں ہماری پیشانی بھی چمک رہی ہوگی کہ ہم وہ رب جو اس وقت کرسی انساف پر بیٹھا ہے اور حساب کتاب کر رہا ہے ہمارا ہم اس کے بندے ہیں اور بندے بھی کیسے کہ جنہوں نے اس کے حکم کو ہر جزا اور سزا سے بالاتر ہو کر مانا صرف اس لیے مانا کہ وہ ہمارا رب ہے ہمارا آقا ہے تو یہ حفظ قرآن اور درس کو ضرور اپنا یہ لیکن جذبہ اس کے پیچھے ہی رہے احکامات الہی سے واقفیت ہو جائے اس لیے کہ آقا کے حکم کو سننا سمجھنا اور عبیع کرنا ہی بندگی ہے اگر اگر تو حفظ قرآن اور درس ہمیں بندگی کی طرف لے جائے تو یہ باعث سعادت ہوگا اس جذبے سے ضرور بچوں کو حفظ کرائیے لیکن اگر اس کے پیچھے لالچ صرف یہ ہو ہم آزاد ہو جائیں گے کہ کچھ بھی کرتے رہیں جنت ہماری پکی ہے وہ فیل کوئی اعلی دردے کا نہیں ہے جس پہ مسلمان کے افعال کو اور عمال کو ہونا ہے ایک اور خط آیا تھا کلی رسی ہوا اسلام بات صدق تھا تو کسی خاتون نے مجھ سوال پوچھا تھا کہ ان کی کوئی بوس ہیں ان کے پاس کچھ مافاق الفطرت قوتیں ہیں کہ وہ خیالات بھی جان لیتی ہیں اور پھر وہ چیلنج کرتی ہیں کہ میری آنکھوں کی طرف دیکھو تو ان کی آنکھوں میں کوئی دیکھ نہیں پاتا انسان ٹانگیں کام پنے لگتی میری تو ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ مافاق الفطرت قوتیں حاصل کو ہوتی ہیں انہیں بلکہ بہت شدت سے الفاظ لکھے تھے کہ اگر مجھے صدا کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ دیکھ کر ولی اللہ ایسے ہوتی ہیں تو میں تو شاید اسلام سے ٹائب ہو جاتی ماذا اللہ اللہ معاف فرمائی تو میں خاتون سے اس گفتور کے ذریعے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی جو اللہ کے ولی ہیں جو درویش درویش نہ تو ایسے چیلنج تھرو کرتے ہیں اور نہ اتنے سخت گیر ہوتے ہیں ذاتی معاملات میں ہاں وہ سخت گیر ہوتے ہیں حدود اللہ کے سر سے میں لیکن ذاتی معاملات میں اور سماجی زندگی میں وہ سخت گیر نہیں ہوتے بہت نرم لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے فرق صرف ہمارے اپنے کنسیپس کا ہے کہ ہم اس لیے یہاں بار بار ایک بار پہ میں زور دیتا رہتا ہوں آپ سب کے ساتھ ہر وہ آدمی جو ذرا سی بھی معفاق الفطرت قوت کا ادھار کردے ہم اسے ولی اللہ مان لیتے ولی اللہ کی تعریف یہ نہیں جس طرح دیانداری کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مالی معاملات کے اندر انصاف پہ چل رہا ہو وہ دیانداری نہیں دیانداری کی جیسے تعریف یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی مقرر کردہ پیرامیٹرز کے اندر رہ کے گزارے تو وہ دیاندار ہے بددیانتی نہیں کر رہا دیانداری کی تعریف یہ ہے کہ جس معاملے میں انسان ہاتھ لگائے اس سے متعلق اللہ کے قائم کردہ حدود کے اندر رہ کے اگر فرائض سر انجام دیتا ہے تو بنددیاندار ہے یہ تعریف اسی طرح ولی کی پہچان یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی معفاق الفطرت قوت ہوں گی بڑے بڑے عالی درجے کے ولی اللہ آپ کو ملیں گے لیکن وہ آپ پہ کرامات کا اظہار نہیں کریں گے اس لئے کہ کرامت کا ظاہر کرنا تو ایسی منع ہے ولی اللہ کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہوتا بقال جناب حضرت بای عزید بستامی رحمت اللہ آج ہے کہ جس نے ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی ترک کر دی وہ ولی اللہ نہیں تو رب تعالی تو یہ حکم دیتا ہے کہ مومن موم کی طرح نرم ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو وہ مومن کی طرح نرم ہوتا ہے لیکن کافر کے لیے فولات سے زیادہ سخت تو جو آدمی آپ کے لیے مومن سے زیادہ نرم ہے وہ آپ کو چیلنج کیسے تھرو کر سکتا وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے ڈرا کیسے سکتا اگر یہی ہم نے میار مانا جو کہ مانا ہوا ہے اس لئے ہم بھٹک جاتے ہیں تو ہندویزم میں جو سادھو ہے ان کی آنکھوں کو دیکھئے اس میں آپ کو ایسی چیزیں بہت دکھائی دیں لیکن اس کے برعکس کوئی ذرا یہ تو بتا دے کہ جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ خاجہ غریب نواز صاحب حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء یہ وہ بزرگ ہیں جن کے ولی اللہ ہونے میں کسی کو شبہ نہیں جن لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اگر ان کو ان بزرگوں کی آنکھیں یاد ہیں تو آنکھوں کے اندر نرماہت بیپنا ملے گی آپ کو چہرے پر جلال ہو سکتا ہے جیسے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ اللہ ہے ان کی جو دنیاوی شکل ہے اس پر بیپنا جلال ہے آنکھوں میں بیپنا گہرائی ہے جناب داتا گنشبک رحمت اللہ 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 روب دار ہے لیکن آنکھوں میں انتہائی نرمی ملے گی آپ کو وہ دل کا آکس ہے دل سے وہ بہت مہربان لوگ ہیں یہ سب تو دل کا آکس ان کی آنکھوں میں دکھائی دیتا بہت ہی نرما ات دیتا یہ لوگ ہرگز ہرگز ولی اللہ نہیں ہیں جو خلق خدا کو دھمکاتے ہیں یا خلق خدا کو چیلنج تھرو کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا اس کو اپنی مخلوق بہت عزیز ہے وہ تو ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے جو اس کی مخلوق کے لئے مہربان ہیں تو اس دھوکے میں مت آئیے وہ ولی اللہ نہیں ہیں اور ان کے شر سے بچنے کا ایک آسان سا نسخہ دیں ارز کر دیتا ہوں کہ روزانہ جب گھر سے آفیس کے لئے نکلے ہیں کام پر جانے کے لئے تو راستے بھر سورہ اخلاص کا ورد دل میں کرتے رہیں میں ان خاتون سے محاطی ہوں جنہوں نے لیٹر بھیجا تھا مجھے انشاء اللہ تعالی وہ خاتون آپ سے خوف زدہ ہو جائیں بجائے اس کے کہ آپ ان سے خوف زدہ ہو جائیں گی وہ ایک ہی دن پڑھنے میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا اور آپ کی موجودگی میں نہ ان کی آنکھوں کی بسرخی باقی رہے گی نہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ شرار جو آپ کو دکھائی دیئے ہیں وہ کبھی دوبارہ دکھائی دیں گے آپ کلام الہی میں یہ تاثیر ہے اور خاص طور پر سورہ اخلاص میں اس لیے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے تو اپنے آپ کو واحد و یقت رکھتا ہے اس کی وحدانیت یقت ہونے کے اعلان کو جب آپ ویڈت کرتے ہوئے جاتے ہیں تو قوتیں ہیں وہ سب کی سب زیر ہو جاتی اس میں استثناء کہیں ہے نہیں آپ کسی راہب جو نون مسلم کے علاوہ ایسی قوتوں کے مالک ہیں ان میں سب سے پار فل لوگ یہودیوں میں راہب ہیں ان کی پرواز بہت بلند ہیں سب سے روحانی طور پر نون مسلم میں یہودیوں میں ملیں گے آپ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کلام الہی کا اجازت کیا ہے تو میں یہ ہر ایک کو کھلی اجازت دیتا ہوں سورہ اخلاص کا وٹ کرے اور ایسے کسی بھی انسان کے سامنے جا کے بیٹھ جائے اور تماشا دیکھ لے ہندو میں جو سادو ہیں ان میں بھی بہت سے پار فل لوگ گزرے ہیں ایک تو قصہ وہ اپنے کشو الماجوب میں قلب میں پڑھا ہوگا جو داتا صاحب سے جس کا واسطہ پڑھ گیا تھا لیکن کلام الہی کے سامنے وہ بھی نہیں ٹھڑھتے تو ان سے خوف ضرع مت ہوئی اور نہ ہی یہ گمان کیجئے کہ وہ ولی اللہ ہیں ان کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں چوتھا سوال تو ولایت اور ولی اللہ ہی کس سلسل میں ارز کر دیا ایک اور سوال دنیاوی تعلیم کے سلسل میں کس نے کل مجھ سے کیا تھا اب اس کا برائی راست تو دین سے کوئی تعلق نہیں سوال کا لیکن مسلمانوں کے مستقبل سے تعلق ضرور ہے پاکستان میں جو ہماری صورتحال ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں جو بجا طور بے چین ہیں پھر رہتے ہیں اور اچھی خدمت کر رہے ہیں قوم کی میرے نزدیک جو کچھ مسائل یہ ہیں کہ نہ تو آج کی پیداوار ہیں نہ ہی یہ پچھلے پانچ دس سال پندرہ سال بیس سال کی پیداوار ہیں نہ یہ پچھلے چار پانچ اشقوں کی پیداوار ہیں اگر اس کا صحیح اندازہ کرنا ہو تو اس کو یوں دیکھئے کہ چودہ اگر سن سینٹ آلیس میں ہم کیا تھے ہماری سوسائیٹی کیا تھی اور ہماری سوشل ویلیوز کیا تھی سوشل بیہیوئرز ہمارے کیا تھے ان سب کا ہمیں ایک ریویو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم ہر پانچ سال کے بعد معاملات کو میئر کر لیں اور یارڈ سٹک بنائے ہم آگست 1947 کو آج اگر اگر ہم چلتے چلتے 2007 تک آجائیں تو ایک کمپیرزن ہمارے یہاں ورک آؤٹ ہو جائے گا جس طرح ہم اپنے پروفیشن میں مختلف گراف بناتے ہیں پروگریس کا یا ادھر وائز ڈیکلائن کا تو ایک گراف بنے گا ہمارے یہاں تو ایک پڑی حیران کن سیچوئیشن ہمارے سامنے آنے لگتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد وہ ہے قانون کی پابندی تو اگر ہم ریسپیکٹ فور لو اگر اس پہلو کا ہم دیکھ لیں گے تو بہا شارپ ڈیکلائن دکھائی دے گا اور وہ گراف ہمارا کونسٹنٹ ڈیکلائن دکھائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سوسائیٹی کا نظم و ضبط کا ایک پہلو تو دیکھ لیا نظم و ضبط آئے گا ریسپیکٹ فور لو سے اسی طرح ویلیو فور منی یا ویلیو فور میٹریال لسٹک ویلیوز وہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہا شارپ ڈیکلائن دکھائی دیتا ہے میٹریال لسٹک ویلیوز ویزر ویز مورل ویلیوز مورل ویلیوز اپنے قدر کھوتی گئی ہیں بڑی تیزی سے اور میٹریال لسٹک چیزوں کی ویلیو ہماری نظر میں بے پناہ ہوتی چلی گئی ہیں اور یہ کونسٹنٹ ڈیکلائن ہے اب اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا رہی تو میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ جوان ہوتے تک نہ استاد سے ان دو چیزوں کو سیکھ پاتا ہے اور نہ ماں باپ سے سیکھ پاتا ہے اس کی چھوٹی سی ایک 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 اگر میں گاری میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ میری فیملی بیٹھ گئی ہے تو میں ریڈ سگنل دیکھتا ہوں اس کے باوجود میں گاری نہیں رکھتا کھلاتا چلا جاتا ہوں یہ تو صحیح ہے کہ میں بچے کو تعلیم نہیں دے رہا کہ ریڈ سگنل گاری گزال لوں میں انڈاریکٹی میں نے اسے تعلیم یہی دی ہے کہ آپ جائیے آپ کو کون رکھتا میری فیملی میرے ساتھ بیٹھی اگر کسی قانون کے خلاف ورزی کرنے پر مجھے پولیس کنسٹیبل روک لیتا ہے تو میں اس کو ایک جملہ چھوٹ پہ کہتا ہوں اور اگر پنجابی میں کہہ رہا ہوں تو میں تو اتنا اخلاق نہیں دکھاؤ گا میں تو سیدھ آسے گا تو کیوں روک آئے میں وہ کہتا آپ کو معلوم ہے آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی پھر کیا ہوا جانتے نہیں میں کون ہوں اگر زیادہ ہی بات ہے تو میں اپنے بچے کے سامنے والٹ میں سے سو روپے کا نوٹ نکال کے پولیس والے کے ہاتھ پر رکھوں گا میں ریالائز نہیں کر رہا کہ what sort of education I'm imparting on اسی طرح جو ہمارا سلیور سے وہ بچوں کو پلے گروپ میں ہوتے ہیں صرف ایک چیز سکھا تھا وہ ہے بابا بلیک شیف ٹوینکل 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 سٹار ہم نے بھی پڑھے تھے وہ آج تک یاد نہیں لیکن وہ قومیں جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے عروض کو ہیں اور ان کے عروض کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہی آلو ان کے سلیور کو کسی وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک عجیب چیز دکھائی دیتی ان کا جو پلے گروپ تو چھوڑ دیجے آپ جو نرسری اور پری ایجوکیشن پری سکول ایجوکیشن کہتے ہیں جو نرسری اور پری سکول ایجوکیشن کے سلیویس کو دیکھیں تو اگر مجیس پڑا آدمی دیکھے یہ وقت زائے کرتے ہیں میرے بچوں کا لیکن پہلکھا آدمی دیکھ پریشان ہو جائے گا کہ قوم کی تعمیر کس طرح ہو رہی ہے ان کے یہاں ایک عجیب و غریب سلسلہ یہ ہے کہ جہاں بچہ نرسری میں پہنچا وہ کتاب کو تو ہاتھی نہیں لگوا تھے بچے کو ان کی جو استاد ہیں وہ بچوں کو دکھاتی سکول میں کہ یہ درخت ہے بچوں یہ ہمیں دھوپ سے بچاتا ہے اور ایک درخت دن بھر میں اتنی آکسیجن پیدا کرتا ہے جو چوبیس بچوں کے سانس لینے کے لیے کافی ہے اور آکسیجن ایسی چیز ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے یہ معاشر ہوا میں چھوڑتا ہے اس سے بادل بنتے ہیں بارش برسانے کا سبب بنتا ہے تو اس طرح سے وہ درخت کے تمام فوائد گناتے ہیں اور آخر پر ایک کانکلیوڈنگ سینچنس ہوتا ہے کہ یہ درخت ہماری اتنی خدمت کرتا ہے تو اس کی تمام خدمت کے جواب میں کافت اس تری اب یہ اس بچے کے ذہن میں آیا کہ درخت بہت یوسفل چیز ہے اس کو کاٹنا نہیں میرے گھر میں چولہ جلے یا نہ جلے گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی ہو یا نہ ہو اسے نہیں کاٹنا اس طرح الیکٹر پول کو دکھا کے وہ ایسی ہی کہانی بیان سیوک سینس ڈیویلپ ہونا شروع ہوتی ہے انسان کے اندر تو جب تک وہ خوش سنبھالتا ہے اور پھر گھر میں دیکھتا ہے باپ رات کو دو بجے آرہا ہے پکیڈلی سے سٹیج ڈراما دیکھتے دور دور تک نہ ٹریفک ہے نہ کوئی پولیس والا ہے نہ کوئی اور ہے لیکن ٹریفک لائٹ ریڈ ہوئی ہے باپ کھڑا ہے انسان اگر کہہ بھی دیکھے آپ چلیں تو کون دیکھ رہا تھے نو اس لئے بنایا ہے کہ اس لئے نہیں کہ اسے وائل ایٹ کر دیا ہے اب یہ نقش ہو جائے گی بچے کے ذہن میں میرے اپنے بچوں نے ایک بار مجھے انتہائی شرمندہ کر دیا اس کے بعد میں آوائٹ کرنے لگا اپنے بچوں کے ساتھ گاری میں بیٹھنے سے اس لئے کہ وہ آزاد کو میں چھوڑ نہیں سکتا شرمندہ ہونا نہیں چاہتا کہ میری ملچ نیٹی ہوتی ہے اور تعلیم حاصل کرنا ویسی مجھے دشمن ہیں بچوں سے تعلیم سے ہوا یہ تھا کہ ایک بار ڈرائیور چھتی چلا گیا تو بچوں کو سکول سے لینے کے لئے خود میں آفیس سے اٹھ کے آیا پرانی بات بی اراؤنڈ سیمیٹی 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 بچوں نے سکول سے باہر نکل تھی آئیس کریم خریدی میں نے بھی اس سے کوئی چیز کھانے لگے اور میں بچوں سے مزاک کر رہا تھا گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اس بے خیالی میں جو چیز میں کھا رہا تھا اس کا ریپر جو ہے وہ میں نے پکڑا ونڈو رول ڈاؤن کر کے باہر پھینک نے لگا تو بڑی بچی میری میرا خیال کلاس فور میں یا فائی میں ہوتی تھی ایک ڈم سے میرا باز پکڑا کے اب کیا کر رہے کیوں کیا ہوا میرے لئے پوری سڑک میرا دس بین ہے آپ کہا پھینک رہے ہیں سڑک پہ اس کو اور کہا رکھ اس میں رکھ گاڑی گھر جا کے ڈس بین مجھ کہ آپ کرنا محمود میرے ساتھ بیٹھے تھے مجھے کہ شاجی اور پڑھوا بچوں کو بات یہ ہے کہ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جس سکول میں یہ پڑھ رہے ہیں وہاں غائل میں ٹیچر کوئی ایسی آگئی ہیں جو ان کی تربیت صحیح نہیں کر رہی ہیں ان کو بگاڑ رہی ہیں کہ سرک پر گندگی پھینکے نہیں ہم نے تو یہی سیکھا گھر کی گندگی کہ ٹھیک باہر سرک پھینک دی صحیح ہے گھر صاف ہو گیا میرا گھر کو اندر سے دھویا تمام سرک گیلی کر دی لوگ فسل ترہیں ٹھیک ہے ان کا پرابلم میرا تھوڑی ہے اب یہ جو چائلڈ ایڈوکیشن ہے تو جنہوں نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے میں ان سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ آپ کو کامیابی بیعتا فرمائے دعا ہے میری آپ چائلڈ ایڈوکیشن میں پی ایس ڈی کر لی لیکن وہ پی ایس ڈی صرف ڈاکٹر اپنے نام کے ساتھ لگانے کی حد تک نہ کریں بلکہ اس میں جو کچھ لرن کریں آپ اس کو ایکسرسائز کر لی جہا اپنے گھر میں بھی اور جہاں آپ لوگوں کو ایڈوکیٹ کر وہاں بھی اس تو پھیلا دی جہا اگر ہم چائلڈ ایڈوکیشن کو ٹھیک کر لیں گے تو امید یہ ہے کہ پچیس سال کے بعد ہماری معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے ایک ایک مسئلے کو پکڑ کے اس کے اوپر تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوا دانے فرح حضرات بیچارے اپنی کیسی کوشش کر رہے ہیں بہت مرنے کے دن خراب ہو رہے ہیں یہ اسی وقت ٹھیک ہوگا جب گھروں کے اندر ہماری اولاد دیانداری کیے نمونے دیکھی ہم لوگ کبھی ایک طبقے کو برا کہتے ہیں کبھی دوسرے طبقے بے الزام دھر دیتے ہیں ایک نوانہ تھا کہ ہم بیروکریسی کو برا کہتے چلے جا ہر الزام ان پر تھا آج کسی اور سرویس پر ہے کل کسی اور پر ہو جائے گا اس میں بڑا چھوٹا سوال ہے یہ لوگ آخر ہیں کون جو سیول سروینت ہے یا کوئی فوجی ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی پتواری ہے یہ ہے کون جو ہزار روپیہ باپ سے لے جاتا ہے اور باپ بچے ہی کے ذریعے دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹیلی فون والا آیا دے دو ورنہ وہ بات نہیں کرائے گا ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہیں بجلی پھوک رہی ہے لیکن وہ بل آرہا ہے ڈیڑھ سو روپیہ کا لیکن بجلی ایک محکمہ کا آدمی آتا وہ ہر مہینے ہزار روپیہ لے گاتا باپ وضائل سے زیادہ زندگی گزار رہا ہے بچے آئیس ایسا بڑے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں چیزیں جب وہ خود جاپ پر جائیں گے تو ان کے لیے تو یہ اتنی بڑے جرم کوئی جرم نہیں ہے تو رشوت لینا کون سا جرم رہ جائے گا تو ان کا بیہیز یہی کچھ ہوگا چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر بیٹھ کے کام کرے گھر میں دیکھ رہا ہے باپ موجود ہے لیکن دوست کوئی ملنے آیا وہ بچے ہی سے کہہ رہا جاگ کہہ دو کوئی نہیں تو جھوٹ کی تربیت تو اس نے حاصل کر لی پردہ ڈالنا اس نے دیکھ لیا تو معاملات ہمارے کیسے ٹھیک ہوں گے یوں میں چائلڈ ایڈیوکیشن پر زور دے رہا ہوں نہ صرف چائلڈ ایڈیوکیشن بلکہ خود گھر کے اندر ہم اگر ایکسرسائز کر لیں گے ان چیزوں کو تو جو بچے کل کو بڑے ہوں گے بڑے ذمہ دار لوگ ہوں گے پھر ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس کو اتارو دوسرا لاؤ یہ فیل ہو گیا اور بدقسمتی سے ہر آنے والا پہلے سے زیادہ ورس ثابت ہوگا یہ سلطہ ختم بہت جناب جناب خواب خواب کا یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ خواب آپ دوپہر دو بجے سے پہلے پہلے بیان کر دی اس کے بعد کسی کو نہ سنائیں وہ نہ ضائع ہو جاتا دوسری خواب کے بارے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ خواب صرف اس آدمی کو بتایا جائے جس کو علم تعبیر حاصل ہے ادروائز وہ اس کی خواب کی تعبیر کچھ کی کچھ بیان کر دے گا اپنے علم کے مطابق لیکن کیونکہ صاحب علم نہیں تو امکان یہ ہے کہ وہ غلط ہو تو خواب ضائع ہو جائے گا تیسی چیز یہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہیں تو اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے وہ مناسب نہیں کیونکہ اس سے بعض کا تفرہ تفری تھی ہے بعض لوگوں کے ایمان ڈاوان ڈول ہونے لگتے اور اٹلیس ان کے ذہن میں سوال اٹھیں شک کا ہلکا سانسر جو پیدا ہوگا وہ بھی انسان کے لئے ٹھیک نہیں بجا ہے بات اس لیے کہ یہ ملاقات آپ پر اعتبار ہے اعتماد ہے جس طرح ہمارا کسی ملازم پر اعتبار ختم ہو جائے کہ جا کے بات باہر کر دیتا ہم اسے دوبارہ بتاتے نہیں کچھ اس طرح یہ چیزیں سلب ہو جات نہیں تو اگر ملاقات ہو خواب میں کسی بزرگ سے تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے نہیں بلکل نہیں تو اپنی ذات تک رکھنا چاہیے سب روایات سے ثابت روایات یہ بات بات سچے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ کہہ لیں ان خوابوں میں بعض ایسی چیزیں دیکھنے مل جاتی ہیں جو فیوچر سے ریلیٹر ہوتی ہیں اور سم ٹائمز یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ کی سچائی کی درخ ہے ایسے خوابوں کو بعض برے ٹائپ کے ساتھ آتے ہیں ان کے لئے کوئی ان کا اثر ضائل کرنے کا یا کوئی دعا کوئی ایسی ہے جسے جیسے برا خواب نظر آیا ہے اللہ تعالیٰ کو محفی کرائی سوائے اس کی اور کچھ نہیں کہ اللہ سے صوبہ سخفار کر لیا جائے اور صدقہ دے لیا جائے مہت آسان خان دے لیا جائے